ملکم بیک تو مائی کچن کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئیں آپ کے لئے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ترڈیشنل ریسپی ہے چکن دم بریانی ہے مٹکے میں ہم بنائیں گے اس کو تو آپ اس کو مٹکہ بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اور بننے میں یہ بہت مزے کی ہے ایزی سی ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں یہ لا جواب ہے تو آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آپ لوگوں کی طرف سے یہ ایک محبت اور ایک پیار ہوتا ہے سپورٹ ہوتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے ہیں سٹارٹ ایک ہم لیں گے پین ایک پتیلہ لیں گے اس میں ہم دالیں گے تکبن ڈیٹر پانی اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک اور اس کو جیسے تھوڑا سا بوائل ہوگا پانی تو اس میں ہم ڈال دیں گے زیرہ ون ٹیبل سپون ایک بڑے سائز کی داڑ چینلیں ڈال دوں گی دو سے تین ہری مرچیں اور پدینے کی چند پتیاں اور چھوٹی الائچی تین ادر ڈال کے اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ پانی میں بوائل آجے پھر ہم اس میں اٹ کریں گے چاوز تو جو نیکس سٹیپ ہمارا اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک ہانڈی مٹی کی ہانڈی ہے اس کو مٹکا بھی بولتے ہیں وہ لیا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا چکن تقریباً ون کجی کے قریب میں پاس چکن تھی ہاف کجی میں نے آلو لیا اس کے تین سے چار ٹکڑے کر لیا موٹے موٹے وہ ڈال دیئے ٹیمارٹر لے گئی ہے میں نے یہاں پر بڑے سائز کے چار عدد اس کو سلائس میں کٹ کیا وہ ایڈ کر دیا سبز میرچے میں نے بڑے سائز کی چار سے پانچ عدد وہ میں نے ایڈ کر دی اور ادرک اور لسن کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے پساوہ دھنیا کٹاوہ دو ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دیا زیرا ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون یہ ایڈ کر دیا اب ہم اس میں جو مین انگریڈنٹ ہے اس کا جس سے یہ دمپے بنے گی اور چکن ہماری اچھے سے ٹینڈر اور گلی بھی ہوگی اس وہ ہم ڈالیں گے وائٹ والا وینیگر سمپل جو سرکا ہوتا ہے سفید وہ میں نے اس میں تقریباً ہاف کب کی قریب ڈالا ہاف کب تین سے چار ٹیبل سپون وہ میں نے اس میں ای� اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو بلکل ایسے ہی چھوڑ دیں گے چاول ہمارے جیسے ہی ریڈی ہوتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاول تو یہاں پہ اوائل میں نے ڈال دیا ہے ون کپ وہ بھی ایڈ کر دیا اس میں اور زردے کا رنگ ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم نے چاول ایڈ کیا ہے ون کی جی سیلہ رائز سے میرے پاس وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور اس کو اچھے سے کریں گی ہم مکس تاکہ چاول ہمارے اچھے سے جو ہے نمک چاولوں میں اچھے سے رچ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے اچھے سے کوک کو رہے ہیں اور تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہمارے چاول وہ ریڈی ہو چکے ہیں اس سٹیچ پہ آکے جب اس میں دو کنی چاول رہ جائیں گے تو ہم اس میں سے کچھ چاول جو ہے وہ اپنی چکن کی اوپر ڈال دیں گے چکن ہماری بلکل کچھی ہے ٹھیک وہ یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا اور جو اس کی سیکنڈ چاولوں کی لیئر ہوگی وہ ایک کنی پہ ہوگی ٹھیک ہے جیسے دم والی سٹیچ پہ ہم رکھتے ہیں ایک کنی پہلی جو لیئر ہوگی وہ دو کنی والی ہوگی سیونٹی پرسنٹ کوک ہوگی اور جو سیکنڈ لیئر ہوگی وہ ہوگی تقریباً نائنٹیو ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ دن ہوگی ایک کنی اس میں رہ جائے گا وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اب ہم ایک آٹے کی لئی بنائیں گے اور چاروں طرف سے ہ چیم ہماری باہر نہ نکلے ہم نے اس کو کور کر کے اب ہم نے اس پہ چولے پہ چڑھا دیا اس کو اب ہم چولا جو اس کے نیچے جلائیں گے پانچ منٹ ہم اس کو پھول چولے پر رکھیں گے تاکہ اچھی سی جو ہانڈی کے اندر سٹیم آ جائے اور پانچ منٹ بعد ہم چولا بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ کر دیں گے آدی گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو چولے پہ رکھنا ہے دم پہ رکھنا ہے اور تقریباً جیسے بی سپچیس منٹ ہو جائیں گے اس کو ہم ہان تاکہ چاول اور چکن ہمارے اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اب تقریباً تیس منٹ ہو چکے تھے تو ایک چھوڑی لیں گے اس کی مدد سے ہم آٹے کو سینٹر سے کٹ کریں گے تاکہ ڈکن ہمارا اتر سکے تو جی الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی عالی خوشبو آ رہی ہے کچن سے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ تیس زبردست ٹیم آ چکی ہے چاول ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اور چمچ کی ڈنڈی کی مدد سے ہم اس اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ تو جی الحمدللہ بہت ہی ہماری رڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے مجھے فیوڈ بیک دے جگہ جب تک کیلئے اللہ حافظ